بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین آج آپ سے نماز کی فضیلت پر بطور ہوگی نماز دین کا اصل رکن ہے مگر بدقسمتی سے ہماری زندگیوں میں ابھی تک اس کا حقیقی مقام ہم نماز کو نہیں دیتے جبکہ نماز وہ حفاظتی بند اور لا زوال سرمائے ہیں جو ہر لمحہ انسان کو اس کے نفس کے شیطان اور دیرونی عوامل سے جو اس پر ہر لمحے شیطین اپنی طولت اور طاقت کے ذریعے اثر انداز ہو دے رکھے ہیں ان سے لڑنے کے لیے نماز ایک مضمون اور حفاظتی منفرام کرتا ہے اور یہی نماز ہے جو کہ خلوتوں میں ہمارے لیے اپنے رب سے راز و نیاز کر کے ہمارے نور کو جابدانی اور روشنی بھی بخشتا ہے مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک سکول کے بچے سے دیکھ کر ایک عالم دین تک ہر شرح اپنی اپنی سطح پر نماز کی معرفت کے حوالے سے اپنی سطح کو پڑھائے اور اس میں اضافہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ حد اہم بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نماز کی معرفت کے لیے ایک الہدہ باپ ایک الہدہ عنوان سے پڑھائے چکیئے ہیں اور انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر میڈیا اور ہمارے گھروں کی ہمارے خاندانوں کی سطح پر نماز کی ملویت کو اجاگر کرنے کے لیے ہر شخص اپنی سطح پر کوشش کریں میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارِ اللہ ہم اپنی زندگیوں میں نماز کو اس کا قرار واقعی مقام دے سکیں یہاں کہ زہرہ ربیہ و بالہاں ببنیہ ربنا تقبل منا انہا تسر منا